اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے دعوت دی لوگوں نے ستایا پریشان کیا اور اتنی تکلیف دی کہ مجبور ہو کر آپ کو مکہ سے مدینہ جانا پڑا ہجرت کر کے جانا پڑا آپ چاہتے نہیں تھے کہ جائیں لیکن مجبورن آپ کو جانا پڑا صحابہ کو بھی مجبور ہو کے جانا پڑا اپنی جائدات اپنے گھر بار بلکہ بعض لوگوں نے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑنا پڑا مجبوری میں گئے ہجرت کر کے کعبہ چھوڑ کے جانا دل پہ پتھر رکھے گئے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ محرومی نہیں ہوتی اور یہ چھوڑ کے جانا نہیں ہوتا تو کیا مدینہ میں اسلامی حکومت کا قیام ہوتا وہاں پر دین کے دعوت کے دین کے فروغ کے لیے جو اسباب اللہ نے پیدا کیے یہاں تک کہ حکومتوں تک خط گئے اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سارے راستے کھلتے نہیں اسلام کے غلبے کے لیے جو اسباب تھے اللہ نے مدینہ میں ان کو جمع کیا وہ سارے احکام اللہ نے مدینہ میں نازل کیے جو مسلمانوں کے اجتماعی زندگی کے لیے ضروری تھے تو بعض وقت ایک شر کے حالات میں اللہ رب العالمین خیر کے اسباب پیدا کرتا ہے مومن کو چاہیے کہ اس کو دیکھے مومن کو چاہیے کہ اس کو دیکھے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ حدویبیہ کے وقت میں جب مدینہ چلے گئے وہاں بھی ان لوگوں نے چین لینے نہیں دیا وہاں بھی پریشان کیا ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جنگے ہوئی کئی صحابہ شہید ہوئے اس کے اندر کئی صحابہ شہید ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خواب دکھایا عمرہ کر رہے ہیں صحابہ کو لے کے گئے پندرہ سو صحابہ آپ کے ساتھ میں تھے اب عمرہ کرنے کیلئے گئے مشرقین نے راستے میں روک لیا حدویبیہ پر نئی نئی جانے دیں گے آپ کو نئی جانے دیتے ہیں ہم نئے کرنے کا عمرہ اب جنگ کے حالات ایک دم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقین کے ساتھ بیٹھ کر اس مقام پر معاہدہ کیا جبکہ آپ کے پاس پندرہ سو صحابہ ہیں پانچ گناہ زیادہ بدر سے تین سو تیرہ وہاں پہ تھے یہاں پندرہ سو ہیں لیکن کیا کہا آپ نے بیٹھ کے ان کے ساتھ معاہدہ کیا کیا معاہدہ ہیں ہم تم جنگ نہیں کریں گے دس سال تک جنگ نہیں اور ان کی شرطیں کیا لکھ رہے ہیں ٹھیک ہے معاہدہ لکھو بڑی مشکل سے تیار لکھنے میں کیسا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت علی لکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحمن ہم نہیں مانتے لکھو بسم اللہ الرحمن یہ کیا ہے رحمان ہم نہیں مانتے وہم یکفرون ابی الرحمن رحمان نہیں مانتے ہم کٹ کرو اس کو کٹ کرو اس کو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محمد رسول اللہ کی طرف سے معاہدہ کیا جا رہا ہے ٹھہرو ذرا یہ رسول اللہ کیا ہے کٹ کرو رسول مانتے تو اتنا جگڑا ہی نہیں ہوتا رسول کٹ کرو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی سے کہا کٹ کرو کہ اللہ کے رسول میں نہیں کروں گا میں کیسے کروں گا یعنی حضرت علی جانتے ہیں کہ آپ نے رضا سے یہ نہیں کہا ہے مجبوراں کہا ہے اور وہ لوگ آپ کو مسلمانوں کو بیزت کرنے کے لئے کٹ کر آ رہے ہیں کہا کہ اللہ کے رسول میں کیسے رسول اللہ کیسے کٹ کروں ہم تو ایمان رکھتے آپ پر کیسے کٹ کریں گے آپ نے بتا کہاں لکھا ہے بتاؤ انگلی رکھی ہے حضرت علی نے قلم بتاؤ قلم لیا اپنی ہاتھ سے رسول اللہ کٹ گیا کیا غزری ہوگی مسلمانوں پر سوچیے جس کی رسول اللہ اس کلیمے کی گوائی پر اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں کٹ کرنا پڑ رہا ہے اس کو اور مسکر آ رہے ہوں گے نا کئی لوگ اس کے اندر مجمع میں جو معاعدہ کر رہے ہیں کیسا کر آئے ہم نے کٹ کر آئے کی نہیں کر آئے تم سے کٹ کے آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکیر کھینچیں کیا معاعدہ ہماری طرف سے تمہارے پاس کوئی آئے گا تو واپس دینا تمہارے پاس سے ہمارے پاس آئے گا تو واپس نہیں دیں گے اور اب جائیں واپس جاؤ عمرہ عمرہ کچھ نہیں اب چلے جاؤ واپس اگلے سال آنا اگلے سال آوگے ہتھیار کھلا نہیں لά سکتے تھائلی میں ڈال کے لانا میان اس میں ڈالنا میان تھائیلی کینڈر ڈالنا کھلے ہتھیار لے کے نہیں آسکتے وہاں معمول تھا ہتھیار لے کے جانا نہیں آسکتے ایسا اور رکیں گے اتنی دن رکیں گے اس سے زیادہ نہیں اور پوری شرطیں ابن ہشام نے اس کو ذکر کیا ہے صحابہ پریشان کیا ہے کیوں دب رہے ہوں لوگ وہاں تین سو تیرہ تھے نہیں دبی یہاں پندرہ سو دب رہے ہیں کتنا دل پہ پتھر رکھا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری شرطیں مان لی تفصیلات آپ دیکھ سکتے ہیں حدیث کی کتابوں میں وہاں بظاہر لگتا تھا کہ مسلمانوں کی شکست ہے یہ ون سائیڈڈ پوری ٹرمز مان کے نکل رہے ہیں وہاں سے لیکن جیسی وہاں سے نکلے ہیں اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کیا آیت ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمْ مُبِينَا اے نبی ہم نے آپ کو فتح دے دی کھولی فتح دے دی ایک دم واضح فتح آپ کو دے دی ہم نے کھولی فتح دے دی بظاہر دیکھ رہا ہے کیا یہ کوئی فتح ہے اتنا لٹے پٹے اتنا بیزت ہو کے نکل رہے ہیں یہاں سے اور جس کام کے لیے آئے تھے عمرے کے لیے وہ بھی نہیں ہو رہا یہ کیسی فتح ہے لیکن صحابہ کا ایمان تھا اللہ کی بات پر یقین لگتے تھے ہم نے تم کو کھولی فتح دے دی اور آپ دیکھیں اس کے دو دھائی سال کے بعد ہی فتح مکہ ہوا اور مسلمان بغیر جنگ کے مسجد حرام میں داخل ہوئے مکہ میں داخل ہوئے لڑنا بھی نہیں پڑا وہاں لڑنے کے لیے تیار تھے لیکن یہاں تو لڑنا بھی نہیں پڑا بلکہ اعلان صاف کر دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو گھروں میں چلا جائے گا اس کو کچھ نہیں کریں گے جو ابو صفیان کے پاس چلا جائے گا پناہ لے گا کچھ نہیں کریں گے جو لڑے گا نہیں کچھ نہیں کریں گے اور آ کے سیدھا غالب آگئے ہیں چابی لاؤں کعبہ کی چابی بلا کے دیتی ہے بتائیے ایسی فتح اللہ نے دی ہے پینک geschکوات کریں گے دوستان девا وہاںں granddaughter ہاںںب nursing ہاںں 간단 ہاںں ہاںھائیں ہاں